بڑھتے ہیں آگے بعد اب جمہو کشمیر کی دوبارہ کرتے ہیں ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں ملک کی مختلف مرکز کے ذریعنظام علاقوں اور مختلف ریاستوں کا بھی ذکر کیا گیا جہاں پر بیہار، اتر پردیش اور جھارکنڈ ٹاپ تھری پر ہیں کیرلا بہتر پرفارمنس میں ٹھیک رہا صفر اشاریہ ساتھ ایک فیصد یعنی ایک فیصد سے بھی کم یہاں پر غریبی ہے لیکن گربت کس طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے دوران بڑھی ہے اس میں جہاں پر ایم پی آئی کی جو آداد و شمار تھے اور سال دوہزار پندرہ اور سولہ کا جو سروے کیا تھا مرکزی وزارت سہت نے جس میں مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے اس پر مبنی ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سروے کو سامنے رکھ کے جو نیتی آئیوگ ہے وہ اقوامی متحدہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق اس پر ریٹنگ بھی دیتا ہے مرکز کی زیر انظام جتنے بھی علاقے ملک کے اندر ہیں یونین ٹیٹریز جتنے بھی ہیں ان میں دو نیو کریٹیڈ جو یونین ٹیٹریز ہیں یعنی سابقہ ریاست لڈاک اور جمہو کشمیر یہ دونوں اس فہرست میں سرے فہرست ہیں جہاں پر گربت سب سے زیادہ ہے یہ تفصیلی ریپورٹ دیکھے گا اور اس کے بعد اس پر ہمارے ساتھ کچھ ہمارے مہمان بھی جڑیں گے جن کے تاثرات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سابقہ مرکزی حکومتوں سے لے کر موجودہ مرکزی حکومتوں تک کوئی بھی ایسا نظام نہیں لا سکا کہ کبھی راجہ مہراجاؤں کے امیر ریاستو میں شمار کی جانے والی جمہو کشمیر کی سابقہ ریاست کو گریبی کے دائرے سے باہر نکالا جا سکے اگرچہ سابقہ ریاست میں ایسا کوئی دن نہیں آیا جب یہاں کسی مقامی باشندے کو کھانے کے ایک نوالے کے لیے ترسنا پڑا ہو مگر شاید مستقبل میں ایسے کئی لمحات سے گزرنا پڑے چونکہ نیتی آئیوگ نے ایک ریپورٹ جاری کر جو آدادو شمار جاری کیے اس نے سب کے خوش اڑا دیا ہیں بھارت کی پہلی کسیر جہتی گریب انڈیکس ایم پی آئی یعنی ملٹی ڈائیمنشنل ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر 12.58 فیصد آبادی گریب ہے بھارت سرکار کی تھنک ٹینک باڈی نیتی آئیوگ کی تیار کردہ ریپورٹ کے مطابق سابقہ ریاست جمہو کشمیر کی 12.58 فیصد آبادی جس میں مرکز کے زیر انظام لدہ کا علاقہ بھی شامل ہے لوگ آج غریب ہیں سابقہ ریاست میں یہ آبادی گزائیت زچگی سہت اور سکولی تعلیم سے محروم ہے نیتی آئیوگ کی ریپورٹ کے مطابق 25.9 فیصد آبادی اچھی گزا سے یا خوراک سے محروم ہے 12.7 فیصد زچگی سہت سے اور 47.02 فیصد مناسب صفائی سترائی کے نظام سے محروم ہے ہر زلے کے آدادوں شمار جاری ہوئے جن میں جمہو سوبے کا زلہ رامبن سرے فہرست ہے جہاں زلے میں 35.26 فیصد آبادی گریب ہے ڈوڑا زلے میں 28.9 فیصد راجواری میں 27.5 فیصد ادھمپور زلے میں 26.83 فیصد کشتوار زلے میں 24.29 فیصد پنچ میں 24.27 فیصد ریاسی زلے میں 21.9 فیصد کپوڑا میں 16.8 فیصد کٹھووا زلے میں 13.8 فیصد بانڈپورا میں 11.7 فیصد سامبہ زلے میں 9.67 فیصد اندناک زلے میں 8.36 فیصد وستی زلہ گاندربل میں 7.82 فیصد جنوبی زلہ کلگام میں 7.42 فیصد بارہ مولا میں 7.6 فیصد جمہو میں 6.97 فیصد بڑگام میں 6.84 فیصد شوپیا میں 6.5 فیصد پلواما میں 3.79 فیصد اور سرنگر میں 1.51 فیصد گریب آبادی ہے سرنگر زلہ سب سے نیچے اس فیرس میں شامل ہوتا ہے نیتی آیوک کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد جمہو کشمیر کے عوام اسے سابقہ حکومتوں اور موجودہ نظام کا ریپورٹ کارڈ بھی مانتی ہے اور خراب کارکردگی پر اظہار تشویش بھی کیا جسے لیبل گریبی کا نیچے چلا گیا اور سرکار سرکار سے یہ بھیمتی کروں گا کہ ان گریب لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کو کی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کو چلانے کے لیے ان کی مدد کی جائے اور کاروبار جو کرنے والے ہیں وہ پریشان ہیں عام آدمی پریشان ہے بہت سب کو بتا ہے یہ میں پھر سا دھرانا چاہتا ہوں کہ تین چار پریواروں کے پاس ہی پیسہ گیا سینٹر سے بہت جہاں گورنمنٹ کی سکیمیں بہت ہی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے میں چاہوں گا گورنمنٹ کو جہاں گریب لوگوں کے تاک پہنچنا چاہیے ان کو اپنی نیتیوں کے بارے میں بتانا چاہیے اور جس سے کہ وہ کام دندہ کر سکیں اور اپنا روزگار کر سکے کیونکہ ہر ایک عام جنتہ بھی چاہتی ہے ہمارے دیش میں اگر دیش نے اگر دیویل پہ ہونا ہے دیویل پہ مطلب اگر بکسی دیش بننا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے گریبی کو ڈانا گریبی کو ڈانا تو گرون پہ کرنا ہی پڑے گا پہ آفتر 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 پروجیکٹ اور پہ پروجیکٹ آفتر 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 ہماری ریش کیوں آرہی ہے تو اس میں ایک شہرات ہے خدا یا کسی کو گریبی نہ دے موت دے دے مگر بد نصیب نہ دے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ لیکیون کہا پہ پہ ہے کہ انٹیل اور آنیلس لائف نہیں جی رہوں گے ایک پلی سب تب تک ہمارا ترقی کرنا بہت مشکل ہے نیتی آیوک کے کسیر جہتی گربت انڈیکس ایم پی آئی یعنی ملٹی ڈائیمنشنل ریپورٹ کے مطابق بیہار ریاست 51.9 فیصد گریب آبادی کے ساتھ چارٹ میں سب سے اوپر ہے جبکہ جھارکن بیادلیس اشاریہ 1.6 فیصد انڈیکس میں دوسرے نمبر پر اتر پردیش 36.6 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر تاہم کیارلہ ریاست صرف ایسی ریاست ہے جو 0.7 ایک فیصد کے ساتھ گریب لوگوں کے ساتھ بہترین ریاست بن کر اوپری 2020 کے اوائل میں بھارت سرکار کی کابینہ سیکرٹریٹ نے عالمی درجہ بندی میں بھارت کی پوزیشن کو بہتر بنانے کے مقصد سے نگرانی تجزیہ اور تشکیز کے لیے 29 عالمی اشاریہ جات کی نشاندی ہی کی تھی اس منڈیٹ کے تحت جسے گلوبل انڈیکس فور ریفارمز اینڈ گروہ منڈیٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے نیتی آئیو کو کسی جہتی گربت انڈیکس کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر شناخت گیا گیا تھا سروے سال 2015 اور 2016 کے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے پر مبنی ہے جس میں سہت اور گزائیت کے ساتھ ساتھ تالیب اور میارے زندگی جیسے شعبوں کا آہتہ کر آداد و شمار سامنے رکھے گئے وزرعظم نریندر موڈی کی قیادت والی مرکزی حکومت جمو کشمیر کو گریبی اور بھوکمری سے آزاد کرنا چاہتی ہے یہ دعویٰ ہر بار کیا جاتا رہا ہے بلکہ بار بار ہوتا ہے مگر نیتی آئیوگ نے مختلف شعبوں کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر تیار کی گئی ریپورٹ کو موجودہ نظام کا ریپورٹ کارٹ پیش کر دیا ہے اور ان آداد و شمار کو اگلے چند برسوں میں کم کرنا ہی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہوگا جو ماہرین کی بھی رائے ہیں نیوز ڈیسک گھلستان نیوز